تو کچھ دن بعد دیش میں عام چناؤں ہیں اس کو لے کر سبھی راجنیتک پارٹیاں تیاری کر رہی ہیں اس بیچ دیش کے سب سے بڑے صوبے اتر پردیش سے بڑی خبر سامنے آئی جہاں بہوجن سماج پارٹی کی سپریموں مائیوتی کی بھتیجہ آکاش آنند اس بار لوگ سبھا کا چناؤ لڑ سکتے ہیں بسوا کے جانکار سوتروں کے مطابق پشیم اتر پردیش کی نگینہ سیٹ سے ان کو چناؤی میدان میں اتارا جا سکتا ہے غور طلب ہے کہ پچھلے دنوں مائیوتی نے اپنے بھائی آنند کے بیٹے آکاش آنند کو اپنا اترالکاری گھوشت کیا تھا ساتھ ہی انہیں اتر پردیش چھوڑ کر دیش کے باقی حصے کا سمنوک نیوک کیا گیا اتر پردیش میں پارٹی کا کام کاج خود مائیوتی دیکھ رہی ہیں لیکن جانکار سوتروں کا کہنا ہے کہ یہ صرف دکھاوے کی بات ہے یوپی سمیت پورے دیش میں آکاش ہی پارٹی کا کام کاج دیکھ رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کی نگینہ سیٹ سے ان کے لڑنے کا فیستہ پورے پریبار کا ہے دوسری اور خبر ہے کہ آزاد سمجھ پارٹی کے سنستھاپک چند شیکھر بھی نگینہ سیٹ سے چناؤ لڑ سکتے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ سمجھواری پارٹی کے سمرتھن میں چند شیکھر چناؤ لڑنے والے ہیں ان کو سپا اور کانگریس کا سمرتھن بھی مل سکتا ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو اتر پردیش کی دلت راجنیتی کے اتر ادھکار کی لڑائی بن جائے گی چند شیکھر کافی سمجھ سے پریاس کر رہے ہیں لیکن وہ مائیوٹی کا وکلپ نہیں بن پائے واکش آنند کا وکلپ بن سکتے ہیں لیکن اسی لئے نگینہ کی لڑائی بہت دلچسپ ہو جائے گی دو بڑے دلت نیتاؤں کی لڑائی میں بھاچپا کے لیے موقع ہوگا لیکن کہا جا رہا ہے کہ مائیوٹی نے جس طرح سے سرندر کیا ہے ایسے اتنی مدد مل سکتی ہے کہ ان کا بھتیجہ چناؤں جیت جائے